نئے نئے روپ اور نئے نئے کلابازیاں ان کو چرچاؤں میں ہمیشہ بنائے رکھتی ہیں اور یہی کارنے کی لگاتار رامبائی بھی اسی طرح سے چرچاؤں میں بنی رہنا چاہتی ہیں ابھی ہم نے ایک دن پہلے ہی آپ کو خبر دکھائی تھی کہ رامبائی سنگھ ایک مہلہ کے ساتھ بیڑی بناتے ہوئے دکھ رہی ہیں تو اب نئے ایک گاؤں میں بھرمن کے دوران میں مہلہوں کے ساتھ دھولک کی تھاپ دیتی ہوئے نظر آئیں دراصل کارکم کے آئیون میں رامبائی سنگھ پہنچی تھی وہاں پر مہلہوں کے دوارہ بھجن کے گیتوں کی پرستطی دی جارہی تھے تو اسے دوران رامبائی سنگھ کے دوارہ وہاں پر دھولک کی تھاپ دی گئی دراصل گرامی ننچل میں ایک سواست کیندر کا شبھارم تھا لوکار پڑ تھا اور اس کارکم میں بے بطور آتھتی کے روپ میں شامل ہوئی تھی تو وہاں پر مہلہوں کے دوارہ بھجن گائے جا رہے تھے اسی دوران رامبائی سنگھ دھولک کی تھاپ پر دیر تک دھولک بجاتی نظر آئیں بیر ریپورت ایسین نیوز ریپورت ایسین نیوز ریپورت ایسین نیوز